اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من قصب سیئتوں و احاطت بھی خطیعتہ فولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون سورة البقرہ آیت نمبر 81 اللہ رب العزت کا قانون بلا من قصب سیئتا ہاں جس نے گناہ کیا و احاطت بھی خطیعتہ اور اسے اس کے گناہوں نے گھیر لیا یعنی گناہ اس پر غالب آگئے اور گناہوں نے اس کے تمام اطراف کو گھیر لیا اور وہ گھیرے وے شخص کی طرح ہو گیا یعنی کوئی جانی بھی ایسی نہیں رہی جو گناہوں سے خالی ہو یہاں تک کہ دل میں بھی نیکی اور ایمان کا اثر ہی نہیں رہا یعنی دل سخت ہو گیا کہ دل شروع میں اس کے اوپر ایک کالا نشان لگ جاتا ہے پھر آدمی اور گناہ کرتا رہتا ہے اور وہ دل کالا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے اوپر مور لگ جاتی ہے پھر اس پر اچھی اور بری بات کا کسی کا اثر ہی نہیں ہوتا سب سے پہلے دل غافل ہوتا ہے پھر اس کے بعد دل اندہ ہو جاتا ہے پھر دل کالا ہو جاتا ہے اور پھر دل اندہ ہو جاتا ہے جب دل اندہ ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر کوئی دین کی بات اثر نہیں کرتی چاہے اس کے سامنے قرآن پڑھ کے سنا دو یا احادیث پڑھ کے سنا دو تو وہ دل سخت ہو جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو تو ہمیں دیکھنا چاہے کہ ہمارا دل سخت تو نہیں ہو گیا کہ گناہوں کی کسرت کی وجہ سے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اگر دل سخت ہو گیا ہے تو استغفار کے ذریعے دل کی صفائی کریں فَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو اسی حالت میں مر گیا یعنی توبہ بھی نہیں کیا اپنے دل کو صاف بھی نہیں کیا گناہوں سے معافی بھی نہیں مانگی اسی حالت میں مر گیا سو وہیں ہیں دوزخی وہ دوزخی ہیں اور دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے پس جو بھی کفر و شرک کا ارتکاب کرے گا اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے اسی قائدہ کلیہ کے مطابق یہودیوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا اور جو کسی اور امت میں سے بھی شرک اور کفر کی حالت میں مر گیا تو وہ بھی یہودیوں کے ساتھ ہوگا کہ کفر و شرک کی زندگی اور اسی پر موت آنا انسان کی بدبختی کی علامت ہے لہٰذا ایمان والے اپنی ایمانی نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی قرآن پڑھنے کی توفیق دی دین کے کام کرنے کی توفیق دی اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کبھی بھی دل کے اندر یہ بات نہ لیں کہ ہمارے پاس دنیا کی چیزیں نہیں ہیں اور اس کی حفاظت کی بھی فکر کریں ایمان کی حفاظت کی بھی فکر کریں کیونکہ ایمان کو بچانا یہ بھی بڑا مشکل کام ہے شیطان پیچھے لگا ہوا ہے قدم قدم پہ میرے اور آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے موت تک ایمان کو بچا کر لے جانا یہ بے مثال دولت ہے بہت بڑی دولت ہے کہ مرتے وقت آدمی کو کلمہ مل جائے تو گناہوں کی نوست کی ویعے سے بعض افعادمی کو مرتے وقت کلمہ بھی نہیں ملتا اللہ تعالیٰ اس سے اتنے زیادہ نراض ہو جاتے ہیں گناہ ہونا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن گناہ پہ اڑے رہنا توبہ استغفار نہ کرنا اللہ سے معافی نہ مانگنا یہ بہت بڑی بے وقوفی اور بہت بڑی نادانی ہے بلکہ فوراں توبہ استغفار کرنے چاہیے اللہ سے معافی مانگنے چاہیے اللہ تعالیٰ کے ایمان والوں سے جو سب سے آخری خطاب ہے یا ایو اللہ زین آمنوں کے ذریعے سے جو سب سے آخری خطاب ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں اللہ کے سامنے پکی سچی اور سلیوی توبہ بار بار کرتے رہو پکی سچی توبہ کرتے رہو بار بار اللہ سے معافی مانگو حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم سے ایک دن میں ستر دفعہ توبہ ٹوٹ جائے تو پھر بھی بار بار اللہ سے توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سارے گناہوں پہ چھوٹے بڑے گناہوں پہ خفیہ علانیاں ہر قسم کے گناہوں پہ توبہ کرنے کی اور توبہ طائب رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین